ہم نے پرندے کو رکھ دیا تو وہ کس طرح سے سروائیف کرے گا دوسرا یہ پائنیپ پل کا نہیں ہو رہا ہے پائنیپ پل کا نہیں ہو رہا ہے یہ کون ساں ہے؟ یہ سن کا نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تھنڈی فیڈ کروا دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سری لیک کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز برڈز کلیشن کراچی یوٹیوب چینل کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم آئے ہیں خاجہ بابر صاحب کے گھر پہ اور ماشاءاللہ سے ان کے پاس ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جاڑے کا موسم ہے اور آپ نے ایک مخولہ تو سنا ہوا کہ جاڑا آیا جاڑا آیا وچھون میں نظم بھی پڑھی ہوگی تو جاڑا بھائی بہت سخت آیا ہے پاکستان میں بہت زیادہ سخت سردی پڑھ لی ہے تو ان دنوں میں برڈز وغیرہ بڑی اچھی بریڈ کرتے ہیں تو ہمارے پر کافی اچھے خاجہ بھائی میں جنہی کندے ہیں چھکس آئے میں ان کے پاس کون کون سے چھکس آئے میں تو خاجہ بابر بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون کون سے چھکس ہوا ہے اور ما ش آلالالہ سے کتنے دن کے ہوا ہیں اور کیا برائیٹی ثیلerin السلام علیکم خاجہ بھائی سلام علیکم انتظر نے اس تو خاجہ بابر بھائی اب کیا جنہی اور پائناپپل کا نیو رہا ہے گرین چک کا نیو رہا ہے اور کچھ پہاڑی کے چک ہیں جلوہ کرائیں ویورز کو یہ ایک دکھائیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سن کا نیو رہا ہے تقریباً کورڈ ہو گیا ہے بچہ کتنے دن کا ہوگا سر یہ تقریباً ہے دھائی مہینے کا بچہ ہے دو سے دھائی مہینے کا اچھا دو سے دھائی مہینے پائناپپل کا نیو رہا ہے ماشاءاللہ تو یہ دی اینے وغیرہ آپ کرا کے رکھتے ہیں نہیں ان کے دی اینے وغیرہ کی ضرورت ہمیں پڑھتی نہیں ہے ماشاءاللہ بہت تیز ہے یہ بچہ یہ کیا قیمت ہے یہ دس ہزار روپے یہ دس ہزار رکھتا ہے اور اس کے کتنی ایج بتا رہتا ہے اس کی ایج تھی تقریباً یہ دو مہینے کے قریب ہے اچھا یہ دو مہینے اور وہ والا تو دھائی مہینے کے رہا ہے یہ سن کے انہیں ہو رہا ہے یہ ڈھائی مہینے کا ہے اور اس کے رہے ہیں اکیس ازار روپے اچھا یہ اکیس ازار روپے اور کون سے ہے خاجہ بھائی اور اتنے مصروفیت کے دور میں آپ ماشاءاللہ اتنے سارے چکس کیسے ہنڈل کر لیتے ہیں بس وہ ہو جاتا ہے شوق بھی ہے دوسرا پھر اللہ کا شکر ہے میری والدہ ہیں اللہ کو یاد زندگی دے اور کیا دکھا رہا ہے اچھا یہ چھوٹے بچے ہیں بھی تقریبا 20 ڈیس کے ہیں اچھا 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 20 ڈیس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو بہت زیادہ چوزیں ہیں زیادہ چھوٹے ہیں آنکھیں کھل چکی ہیں ماشاءاللہ یہ چار بچے ہیں تقریبا یہ کون سے کہلاتے ہیں یہ گرین چک کا نہیں ہو رہا ہے اچھا گرین چک تو میں تھوڑا سا لکھا دوں گرین چک اس کی جو تصویر ہیں ہم سائٹ پہ دے دیں گے یہ بڑے ہو کے کون سے بنیں گے یہ سائٹ پہ تصویر دے کے آرہی ہوگی یہ والے بچے ہیں اچھا ان کو کلوز رنگ بھی ڈالا ہوا ہے ماشاءاللہ بہترین ماشاءاللہ این کی اس کی ضرریا ہے یہ اس کو آرہی ہوگی وہ باندار ہے یہ اس کے ساتھ بچے ہیں یہ دنگ بچے ہیں یہ فیکار اور ہے یہ بچے ہیں پہاڑی کے بچے ہیں یہ کتنے مہینے کے ہیں یہ تقریباً ڈائی ڈائی مہینے کے ہیں بہت پیار ہیں اور ہیلڈی ہیں یہ کتنی قیمت کے ہیں یہ ایک بچہ بیس نزار روپے ہے تو ابھی سنائے کہ کچھ تھوڑے بہت مہنگے ہوئے ہیں جی ہاں اس طرح ریٹ کافی ہائی ہے بہت سارے لوگ انسسٹ کرتے ہیں کچھ ریٹ کم کر لے وغیرہ تو بہت ٹائٹ ہے یہ ریٹ آج بلکل بلکل نوکل بچے ہیں کراچی کے سب کے سب تقریباً یہ تقریباً نہیں بلکہ سب ہی کراچی کی بریڈ ہیں یہ کراچی کے ہی فارم کی بیٹ ہے تو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہ پنجاب کی بچے ہوں کیونکہ وہاں کے سروائیو نہیں کرتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ابھی ایک فیٹ بھی ہماری اپنی ہوتی ہے الحمدللہ تو بچے جائے وہ اچھے ماشاءاللہ اپنی فیٹ کرواتے ہیں اگر کوئی لے جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ آپ فیڈ بھی دیں تو آپ دیں گی؟ ہاں فیڈ ساتھ دیتے ہم اس کے عرق سے چارجز ہوتے ہیں فیڈ ساتھ دی آتی ہے فیڈ بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ پر چیزیں گائیٹ کرتے ہیں اس طرح یہ سرنچ آپ دیکھ رہے ہیں سرنچ وغیرہ یہ سب چیزیں ہم دیتے ہیں جو بھی ہمارے کسٹومرز ہوتے ہیں جی 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 سب چیزیں گائیٹ کرتے ہیں یہ جائری بات ہے سانس لگیوی چیز ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بلکل بھی نہیں پتا ہوتے ہیں سم ٹائمز بچے بیمار بھی کر دیتے ہیں پھر ان کو میڈیسن بھی وغیرہ بھی دیتے ہیں ان کو گائیٹ کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی میں نے خاجہ بابر بھائی یہ دیکھا ہے کہ لوگ سب کچھ بریف لے کر چلے بھی جاتے ہیں گھر میں جانے کے بعد بیمار کر دیتے ہیں ان کے لئے تھوڑی سی ہم بتاتے چلیں کہ آپ چھوٹے برڈ سے پالنا شروع کریں ان کو آپ پالنے کی کوشش کر کے دیکھیں کہ کس طریقے سے پلتے ہیں پوچھتے رہیں ایکس ورڈ سے ہمارے چینلیں اور بھی یوٹیوب چینلیں کیونکہ یہ اتنا بڑا برڈ ہے یہ صحیح کہا خاجہ بابر بھائی نہیں یہ ساس کا برڈ ہے اگر آپ نے اس پر تجربہ کیا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ ہم تو پیٹ لور ہیں محبت کرنے والے پرندوں سے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ لے کے جائیں گے شوق میں تو ہر کوئی لے جاتا ہے کبھی کوئی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے فیڈ نہیں کر رہا پاتا وہ بچہ ڈل بیمار ہو جاتا ہے مطلب کمزور ہو جاتا ہے تو میری تو یہ صحیح سیزیشن ہے خاجہ بھائی بلکل آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ کے پاس زیادہ لوگوں کے کالز وغیر آتی ہوں گی اس حوالے سے بلکل آپ نے صحیح کہا لیکن یہ جس طرح سے ٹیم برڈ ہے تو ٹیم برڈ کے اندر آپ یہ ہے کہ کچھ جو نئے شوقین ہیں تو وہ رنگ نیک لیں گرین رنگ نیک تو ایک تو اس کی کام ہے اس کے زیادہ اس کے پرائز زیادہ ہیں اور پراپر طریقے سے جس طرح سے ان کو گائٹ کیا جا رہا ہے اس طرح سے لے کے چلیں تو انشاءاللہ پرابلم نہیں آئیں گے جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہے کہ موسم وہ ٹھنڈا ہے تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ چیز لے کر گئے اب انہوں نے اس کو رکھ دیا ایسی ٹھنڈا ویدر ہے اس کو آپ پنکھے کے نیچے رکھ دیا یا ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں ٹھنڈ ہے جہاں ہم خود نہیں رہ سکتے ہیں انہوں نے پرندے کو رکھ دیا تو وہ کس طرح سے سروایف کرے گا اسی بات ہے اس نے بیمار ہو نہیں ہوتا پھر فیٹ کے معاملات ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ غلط طریقے سے کرواتے تھے جس کی ویسے وہ سانس کی نالی میں چلی آتی ہے اس ویسے بھی پرندے ایکسپائر ہوتے ہیں اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھنڈی فیٹ کروا دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سریل ایک کرواتے ہیں سریل ایک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈے اس پر کروا دیتے تو وہ عظم نہیں ہوتا بسکلی وہ بنا ہوا ہے انسانوں کے لئے اور ہم جب اس کو اپلائے کریں گے برٹس پر تو ظاہری سی بات ہے وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پرابلم آئیں گے اور سریل ایک سے ایسا ہوتا ہے کہ بچے پل بھی جاتے ہیں لیکن ہر بچہ نہیں بات تو طریقہ یہ ہے کہ پرپر جو فیڈ ان کے لئے بنائی گئی ہے وہ استعمال کریں اور پرپر طریقے سے لے کے چلیں سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ وہ کامیاب رہیں گے ہم نے بھی اسی طرح سے سفر اسٹارٹ کیا تھا جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جہاں سے شوق اسٹارٹ ہوا وہ پرندے بھی ابھی تک کامیاب رہے ہیں جن کی پیشے آوال تو ان سے شوق اسٹارٹ ہوا الحمدللہ وہ ماشاءاللہ سے بڑھتے بڑھتے یہاں تک ماشاءاللہ سے زبردست اور میں یہ کہتا ہوں کہ انسانوں کا اسٹمک الگ ہوتا ہے پرندوں کا الگ ہوتا ہے اور جانوروں کا الگ ہوتا ہے تو ہم ہر چیز ایک ہی چیز پر اپلائی نہیں کر سکتے تو فیڈ کرانا سیکھنا چاہیے اور اگر شوق ہے تو آپ کو اگر شوق نہیں ہے ٹائم نہیں ہے میری طرح جیسے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں بڑھ ایسا ٹیم والا رکھ نہیں سکتا کہ اس کو روزانہ فیڈ کرانی پڑتی ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگ بھی خیال کریں گے جب بڑھ لیں تو اس کو بہت پراپر طریقے سب سے پہلے سیکھ لیں جیسے بھی خاجہ بابر بھائی نے کہا کہ آپ رنگ نیک سے جو سستہ بڑھ ہوتا اس کو لیں اور پہلے اس کو پاننا سیکھیں پھر اس کے بعد آپ یہ جو ہے پہاڑی وغیرہ یا دوسرے جو بڑھ ہوتا ہے ان پر آپ تجربہ کریں تو کوئی بھی اگر بابر بھائی سے کچھ بھی چیز پوچھنا چاہتا ہے یہ بڑھ کے بارے میں یا بڑھ کو آپ کو یہ بڑھ چاہیے تو آپ جو ہے کال پر رابطہ کریں ان کا نمبر اسکرین پر چل رہا ہے آپ ان سے رابطہ کیجئے گا خاجہ بابر بھائی انشاءاللہ اگر جو بھی کوئی بڑھ کلیشن کراچی یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر آپ سے رابطہ کرے گا تو امید ہے کہ آپ ان کے ساتھ تاؤن کریں انشاءاللہ 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 تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو تو بڑھ کلیشن کراچی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیوکیشن بیل کو ضرور پیس کریں تاکہ ایسی پرندوں سے مطالق ویڈیو میں اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آپ کو ایسی ویڈیو معلوماتی ملتی رہی ہے دیجئے اجازہ صحیح شان اسرت کو اللہ حافظ اللہ نگے بھول